یہ موسیٰ علیہ السلام کی بھولیہ کی طرح بھی اکتر لیا صحابہ علیہ السلام کی راستی ہے یہ حسن رہا تھا یہ بھولیہ 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 تو فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا میں سب چھوڑ لے گا تو وہ راستہ بھول گئی بڑے حیرام راستہ جمع آخر ایک بھول آگی تھا اس نے کہا کہ یہ راستہ آپ اس لیے بھول رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وسیعت کی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام چھوڑیں گے بھول سٹھو تو میرا تعبون ساتھ دے جب تاکہ یہ تعبون قناعز کر کے آپ ساتھ نہ دے جائیں آپ کو راستہ نہیں رہے موسیٰ علیہ السلام حیرام ہو گیا کس سے پوچھے کہ وہ تعبون کس کے لیے سب سے پوچھنے کے بعد ایک بڑیہ نہیں اس نے کہا کہ مجھے مال اگہ مجھے مال ہے کہ مہاں ہوتے کا حمل ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھول تو بہت میں کس کا ساحب دے گھلے پہلے کتاو موسیٰ اسلام اینہی ایسا اسلام جائے تھا وہ دیکھے یہ اپشاہ کے نیچے اکیس اپشاہ کے نیچے تابندہ چنانچہ اپشاہ کو اکاف کر کے اکیسی تابندہ کارا جا وہ دیکھ کر آئے تو پھر موسیٰ اسلام نے پوریا کو تھا بتاؤ بتاؤ جبارک کیا آج جنور ہے جان مامر ساکھوں کے سرے میں تو پوریا اکار یہ آنکھ رکھ جا آپ کی رولانی یعنی یہ پوریا پھر پھر چاہتا ہوں اپنوں نے سمائے سے نہیں دوئے گا مطلب یہ جان کے دورتی یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی رولانی کو ہے تو دنیا واحد پر دور میں کوئی کام آنے والی جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی رولانی اقتیاد دی وہ اندار کے رسول کی رولانی اقتیاد دی ساری کائنات کی رولان بن جاتی ہے ساری کائنات کی رولان بن جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ دیل و جنار کوئی روشن ہو جاتے ہیں منور ہو جاتے ہیں کس سے؟ خونوار اقتید یہاں سے کوئی نبی اقتید اس کے سینی مبارک میں کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ دائیہ لزتائے سے اس نے ہی مصراجم ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ کے راسے پر دولانے والا اور روشن کرنے والا چراہ پر دولانے والا جب تک یہ روشن کرنے والا چراہ سے مصرکہ نہ کی جائے جس طرح پلک کی مصرک پہ رہاں سے ہوتی ہے تو دیل و دماغ روشن نہیں ہوتے دیل و دماغ روشن نہیں ہوتے تو شیطان کا قبضہ ہوتا ہے اور شیطان کا قبضہ ہوتا ہے تو سارے محبتیں دنیا کے اس جگرے میں اماغیہ ہوتا ہے اور جب نسبت سے دل و دماغ روشن ہو جائیں تو پھر دنیا کی کوئی حقیقت سامن نہیں ہوتے صرف اللہ کے رسول کے خدموں کی محبت رہتی ہے فاروح ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اور عابرت میں بھی اگر کچھ چیز ہے تو وہ اللہ اور رسول کی محبت اور غلامی ہے یعنی یہ نسبت الرسولی جائیے دولت آخر ہوتے ہیں موسیقی دون دورات سے آنے والوں آپ میں سے ہر شخص آدھر بھلات جبرتا ہے جار جبرتا ہے کن blender مانتا ہے کوئی حکومت مانتا ہے کوئی مناورت مانتا ہے کوئی خوص procureد مانتا ہے کوئی جائدار مانتا ہے کوئی سیحد مانتا ہے چنو وہ چیزیں مانتے ہو until نی 형ی حavalیتا نہیں کیوں وہ نہیں مانتے کہ جو تم کو مل جائے تو سائن دنیا کے باری ہو جائے تو آج اپنے ہزار تو کیا ہزار دور کسی کے مطلب اکتوائی دن میں خیال آئے تو اللہ تعالیٰ ہو بھی دورا کرتے وہ چیز کون ہی مبت اس وقت میں ایک بہت سوال جو میں نے دیکھئے ہوئی ہے یہ پہلا حصہ جس میں چند لوگیز رکھی ہیں میرے پاس باپ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف اور صرف اللہ اور اس کی محبت عزت پر رسول ہی چاہتے ہیں یہ پہلا ہی پہلا حصہ تو میں نے اس کو دعا کیا یا اللہ ان کے دنے تو نے اتنی محبت ہے کہ تیویوں کے دنوں کی محبت چاہتے ہیں یہ ساری عزت پر ہیں انسان کا جن بتا کرتا ہے انسان کا جن بتا کرتا ہے سب نے اپنی محبت اپنے رسول کی محبت انسان کے ساری عزت پر انسان میں جو ہے وہ تیری اپنے رسول کی محبت میں جنگی بلائے ان کے لئے بس ایک ہی بات کافی ہو جائے کہ اندار راضی ہو ان کے لئے نہ جان ہے نہ مانے نہ خودانی اوہات کی بلائی کیوں گناہ رہی سو بس میرے حضرت عبداللہ بن جاہم نے حضرت صاحب کے لوقات تو کہا آسال 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 ڈمو ہوئے تھے آسال مانے میں آپ نے دعا کروں گا تھیر میں دعا کروں گا رجل امیت چنانچے عبداللہ صاحب میں دعا کیا اللہ کفاہ کا سب سے طاقت رکھا ہے دنسل میں نے سامنے آئے میں اس کو قدر کروں اس کا سارا سارا سامان لے کر نبی پاکی طرم ہے حضرت عبداللہ رنجاہ کے قرآنی کہہ حضرت عبداللہ رنجاہ سے بڑھ یادہ آئی دنیا کے سب سے جو طاقت رکھا ہے وہ میں رکھا دے گیا اور وہ مجھے قدر کروں مجھے قدر کریں یہ بات میرے کام جائے نافت میرے اوٹ میں نے سب کچھ قاڑ کر دے گی اور اس حضرت عبداللہ تیرے سامنے پیش ہو اور تم میں سے پوچھے عبداللہ رنجاہ سے کیا ہوا تمہیں کہو یادہ تیرے اور تیرے رسول کی محبت کریں ساتھ سے تبداللہ سامنے جو نوکاس کہتے ہیں کہ عدد کی قسم ہے میری دعا سے عبداللہ زیادہ پہر کی نہ ہوا بھی تو کسی چاہتے ہیں یادہ کو جو اندہ سے ہو جاتے ہیں ان کے دل بنفر ہو جاتے ہیں ان کے دلوں سے ایک ہی محافت ہے اور وہ محافت اندہار اور رسول کی مولانی اس لیے اسی محافت کی خواہش کرو وہی چاہو جو ساری چیزوں کو منا دے وہ جس کیسے بھوکی ہے جس کو اللہ بسوارا مل جائے بجائے ہارے چیز کی مولانی علاوہ سامنے یہاں کام کے حضرت عبدالل صاحب نے دعا کی اور دعا کا بڑی صحیحہ رہیت میں آنجی کیونکہ دعا کیسی چیز ہیں یہ تو قبول ضرور ہوتی ہے لیکن جو سام سے پری دعا حضرت عبدالل صاحب نے کی وہ اس کی یادی ہے جون کا اس کانسی کا اور آخری ہوتی ہے حضرت عبدالل صاحب نے کہا کانسی کا ہے تو سامنے کے لئے پاس آئیں اور سب کیلئے میں نے جوئے ہیں مجھے یقین ہے حضرت عبدالل صاحب کی خواہی واقعی نہیں دے تو میں ساری عبدالل خود کرنا ہے لیکن جس کا تمہاری ساری عبدالل اس لئے میرے لئے ایک عزو ہے اس لئے میرے لئے لئے جوانکوں کی میری عزو ہے اور میری عزو یہ ہے کہ قرامت کا دل ہو آپ سر لوگ ایک ہار میں کنوئے ہو وہ ہار میں ایک دنے میں ہو اور میرا سر لکی پاکنکی کرنا ہے میں نے جب سے یہ سنی میں نے جب سے یہ حضرت عبدالل صاحب کی دعا سنی تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی ساری زندگی اس میں گزارنے کی کوشش کی کہ وہ ہار جو حضرت عبدالل صاحب کے گلے میں ہوگا اس میں ہار موتی ایسا پرائغ ہو جو بے مسار ہو جس کو دے کر پھر صاحب بھی پھوش ہوں اللہ کے رسول بھی پھوش ہوں اور اللہ تعالیٰ لیے تو اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات احبانی اپنی پاک نام قرآن مجید کے طرح اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو گزشتہ گناہوں کی ماخی اتا ہے ہماری توبہ اپنی جنابیں قبول فرمائے ہمارے دل کی تاریخی دور فرمائے نورِ مالسد سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے ہماری موت ہماری حیاء ہمارے جان ہمارے مار ہر کول اور سین اپنی رضاق کی خاطر ہے ہم کو اپنی جناب سے اپنی غلامی اپنی بندگی اپنے رسول کی غلامی اور نسبت قطع فرمائے اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام عارض و قبول فرمائے اللہ تعالیٰ بے ادادوں کو ادادتا فرمائے بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے محتاجوں کو غریق کریں اور انہیں سب سے بڑی سمجھ یہ عطا فرمائے کہ یہ ساری چیزیں دنیا کا وقت گزارنے کے لئے ہیں میں اللہ اور رسول کی غلامی کے لئے ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی غلامی اور رسول کی غلامی عطا فرمائے بہت سے لوگ جو اس دوران فوت ہوگے ہمارے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھنے والے تھے جساں صوفی صدیق صاحب ننکانہ صاحب والے یا وہ ساجد صاحب روات والے یا دوسرے لوگ کیوں تھے بہت سے عورتیں اور مرک سب کو نام فردن فردن لینا مشکل سب کے لئے دعا کریں خداوں کو جنت اور فردن اور پس مانگان کو سبر اتا خادمین لنگر نے دن رات آپ لوگوں کی خدمت دیا جانی اور مانی اپنی طاقت سے بڑھ کر آپ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے بڑھ کر انہیں عطا فرمائے سب لوگوں کے لئے کھانا چاہ رہا ہے سارے کھانا کھانا کر جائیں